اسلام علیکم ویورز واملی ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل کوکنگ ویچ سنہ ویورز آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کی آئی ہوں چکن چیزی کیش کی ریسپی کیش میں آپ کو پاکستانی سٹائل میں بنانا سکھاؤں گی بہتی ٹیسٹی بہتی پرفیکٹ اور فلیورفل بن کے تیار ہوتی ہے سو ویورز ایسی مزید یونیک ریسپیز دیکھنے کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ مس مت کریے گا چلے ریسپی کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہمیں چاہیے آل پرپس فلور ٹو کپس لیں گے میدہ اور بٹر چاہیے ہمیں سکسٹی گرام یعنی کہ ٹو کیوپس لیے ہیں ایک بڑا باور لیں گے اس میں ہم یہ میدہ ایڈ کر لیں گے میدہ میں نے لیا ہے مارکٹ والا پیکٹ آپ ہو سکے تو کھلا میدہ یوز کریے گا جو براؤنیش کلر کا ہوتا ہے اب یہاں پہ بٹر کے ہم چھوٹ چھوٹ پیسیز کر لیں گے تاکہ مکسٹر بنانے میں ہمیں آسانی ہو چلیں یہ چھوٹ چھوٹ پیسیز ہو چکے ہیں بٹر کے اسے ہم میدے میں شامل کریں گے اور اسے ہاتھوں کے مطلب سے اچھے سے گون لیں گے یعنی کہ دو بنا لیں گے یہاں پہ ہم سالٹ ایڈ کر رہے ہیں سالٹو ٹیسٹ ہم نے ایڈ کرنا ہے اسے ہاتھوں کے مرن سے اچھا سے گون لیں گے پانی آلموسٹ ہاف کپ کے قریب میرا یوز ہوا تھا جتنا آپ کا استعمال ہو لیکن ہم نے اس میں زیادہ پانی ایڈ نہیں کرنا بہت سلولی ایڈ کرنا اور تھوڑا سا جسٹ یہ دیکھیں بہت زبردست ہمارا جو ہے دو اس کی تیار ہو چکی ہے اس کو ہم نے اچھا سے بیل لینا ہے میں یہاں پہ نیچے بٹر پیپر یوز کر رہی ہوں تاکہ ہمیں اسے فلپ کرنے میں اسے اٹھانے میں آسانی ہو یہ سپیشل کیش ٹری ہے آپ کو کسی بھی مارکٹ سے ایزیلی مل جائے گی بیسی کے لیے کیش کی ڈیزائنی اس طرح سے ہوتی ہے یہ جو سائیڈوں پہ اس کے ڈیزائن بنا ہوئے ہیں اور اس کو اس طرح سے ہم جو ایکسرا ہے اس کو نائف کی ملت سے کٹ کر لیں گے بہت ہی یمیسک بہت ہی فلیورفل کیش بن کے تیار ہونے والی ہے ویورز بیسی کے لیے کیش کی ایتھانٹک ریسیپی اسے ڈیزائن سے ہے اسی سے بہاف کرتی ہے اگر آپ چاہیں تو آپ سرکل مالٹ بھی لے سکتے ہیں یہ اویلیبل نہ ہو تو نو پرابلم اب فوق کی مدد سے ہم یہاں پہ دورس لگا لیں گے یعنی کہ کٹ لگا لیں گے تاکہ یہ اچھے سے بیک ہو سکے ویورز اگر آپ کو یہ یونیک ریسیپی پسند آرہی ہو تو لائک شیئر کرنا مت بھولئے گا اب یہاں پہ ہم ایک بٹر پیپر پر یوز کر رہے ہیں جس کو میں نے سرکل فارم میں کٹ کر لیا ہے دو کے اوپر اس طرح سے ہم ایٹ کریں گے اور بٹر پیپر کے اوپر ہم اس طرح سے رائس ایٹ کریں گے جسٹ ویٹ دینے کے لیے آپ کے پاس جو بھی چیز اویلیبل ہو مٹر بینز کچھ بھی ایٹ کر سکتے ہیں جسٹ فور ویٹ تاکہ ہماری دو کی شیپ برقرار رہے اور چلیں یہاں پہ ہم نے پین کو جو ہے ٹین منٹس کے لیے پری ہیٹ کر لیا تھا اور اسے بیک کریں گے آلماسٹ تھرٹی ٹو فورٹی منٹس کے لیے چلیں جی یہاں پہ ہم پیپیر کرنے لگے ہیں کیش چکن آئیل ایٹ کریں گے تقریباً ون ٹیبل سپون کے قریب بس بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی فلیور فول کیش بن کے تیار ہونے والی ہے آپ اس طرح سے اسے سمجھ لیں کہ یہ پیزے کی فیملی سے بلانگ کرتی ہے اور یہاں پہ ہم ایٹ کریں گے ون کیو گرین چیلی اڈرک لسن کا پیسٹ فروزن اور ایک پاؤ بون لیس چکن جسے ہم نے چھٹ چھٹے کیوز میں کٹ کر لیا تھا اسے ہم اچھے سے بنائی کریں گے یعنی کہ کلر چینج ہونے تک اسے ہم فرائے کریں گے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی فلیور فول ہمارا یہ چکن بن کے تیار ہونے والا ہے بہت ہی امیزنگ ریسپی ہے سویورس ویڈیو کا کوئی بارٹ مس مت کریے گا یہاں پہ ہم یہ سارے سپائسیز آئیڈ کریں گے یہ آپ رائے ڈاؤن کر سکتے ہیں سکرین شوٹ بنا سکتے ہیں اور اسے اچھے سے میکس کر لیں گے یہ بلکل اوثنٹک ریسپی ہے آپ دک سٹیز میں جائیں وہاں پہ پیسی رسٹورنٹس وغیرہ میں آپ کو یہ ڈش کھانے کو ملے گی بہت ہی امیزنگ اور بہت ہی فلیور فل چلیں یہاں پہ ہم سوسیز آئٹ کریں گے ون فورت سوئے سوس آئٹ کریں گے اور اب ہم اس میں آئٹ کریں گے چلی سوس ون ٹی سپون کے قریب اور اسے اچھے سے میکس آٹ کر لیں گے اس کی دھنائی کر لیں گے چکن تو ہم نے ہی ایٹی پرسنٹ کوک کرنا ہے گارلک پاورڈر ایٹ کریں گے ون ٹی سپون چینجر پاورڈر ایٹ کریں گے ون ٹی سپون اور اب ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون ٹماٹو ایٹ کریں گے اور اسے اچھے سے میکس آٹ کریں گے چکن کو ہم نے ایٹی پرسنٹ کوک کرنا ہے اور ٹوینٹی پرسنٹ کوک اس لیے نہیں کرنا باقی یہ بیکنگ میں کوک ہو جائے گا یہاں پہ ویورس تھرٹی فائف تو فورٹی منٹس ہو چکے ہیں کیس ڈو ہماری اچھے سے پیپیر ہو چکی ہے دیکھیں بہت زبردست طریقے سے ہی کوک ہو چکی ہے اب یہاں پہ ہم سپیشل کیس چکن آٹ کریں گے اور اسے اچھے سے پھیلا لیں گے ویورس بہت زبردست ریسپی آئی ہوپ سو یو لائکیٹ سو مست ٹرائے اینڈ شیئر دس ویڈیو یہاں پہ ہم میکسٹر پیپیر کرنے لگے ہیں ٹو ایکس ایڈ کیے ہیں فور ٹیبل سپون چیڈر چیز ایڈ کریں گے اور فور ٹو فائف ٹیبل سپون کی قریب ہم کریم ایڈ کریں گے یہ میکسٹر آثینٹک میکسٹر ہے بہت ہی پرفیکٹ اور اس میں ہم لوگ کوئی بھی چینجنگ نہیں کریں گے سیم ایز ایز آپ نے ایسے ہی اتنی ہی کونٹیٹی میں چیزیں ایڈ کرنی ہے اور اس طرح سے ہم چکن کی اوپر سپریٹ کر دیں گے بلکل بھی وری نہیں ہونا یہ کیا بن رہا ہے یہ بہت امیزنگ چیز ہے بہت امیزنگ ریسپی ہے اسے ہم نے بیک کرنا ہے اور ٹو ٹیبل سپون کی قریب ٹیبل سپون کی قریب ٹیماتر ہمارے کیوبز میں کٹے ہوئے اوپر ایڈ کر دیں گے گارنشنگ کے لیے اسے بہت زبردست لپ اور ٹیسٹ آئے گا فریش دھنیا ایڈ کر دیں گے چلیں اگین ہم چیڈر اور مزیلا چیز ایڈ کریں گے اوپر اور اسے بیک کریں گے الحمدللہ بہت زبردست اور پرفیکٹ ریسپی ہے اگین ہم نے پتیلے کو پری ہٹ کر لیا تھا اب ہم اسے جس 30 منٹ کے لیے بیک کریں گے لکس ٹیسٹی اور فلیورفل ویورس یہ جتنا آپ کو دیکھنے میں ٹیسٹی لگ رہا ہے اتنا یہ کھانے میں لذیز اور مزیدار ہے چلیں اب ہم اسے پریٹر میں سرف کرتے ہیں اور اسے نائپ کی مطلب سے کٹ کرتے ہیں امیزنگ بہت زبردست ٹیسٹی فلیورفل پاکستانی سٹائل میں میں نے آپ کو کیش بنانا سکھائی ہے سو ویورس اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا کمنٹ سیشن میں اپنا فیڈبیک بھی مجھے ضرور دی جائے گا اور انشاءاللہ پھر ملیں گے نئی یونیک ہیلدی ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا تھینکس فور واشنگ ویورس جزاک اللہ اللہ حافظ